بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے گا آپ کا شکریہ آپ نے ابزرب کیا ہوگا کہ میں آج کچھ اس طرح ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھوں اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ایک کہانی ہے حقیقت پر مدنی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کو لفظ بلفظ جو ہے وہ لکھ کر رکھا ہوا ہے سامنے کمپیوٹر کی سکرین پر کیونکہ میں موبائل سے اس کو پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا موٹے موٹے حروف ہیں تو اس سے پڑھنے میں سہولت ہوگی اگرچہ اس کے لئے بھی چشمہ لگانا پڑے گا آپ نے تھامنیل پر دیکھ لیا ہوگا میوزیکل چیئرز پاکستان میں جب سے روش سنبھالا ہے ہم لوگ یہی سنتے ہیں کہ ایک ردار کی میوزیکل چیئرز اسٹیبلشمنٹ کبھی ایک کو آگے لے آتی ہے کبھی دوسرے کو آگے لے آتی ہے کبھی ایک سیاسی جماعت کبھی دوسری سیاسی جماعت کبھی ایک تجربہ کبھی دوسرا تجربہ یہ ایک عجیب قسم کا کھیل ہے جو کہ انفورچنیٹلی بدقسمتی سے بیگ مات کا میوزیکل چیئر میوزیکل چیئر کا کھیل ہے اب اس کو میں اردو میں کس طرح بیان کر سکتا ہوں لیکن کوشش تو یہی ہے کہ جو کہانی ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے کم از کم نوے فیصد حقیقت پر مبنی ہے تھوڑا بہت شاید اس میں مبالغہ ہو اور یہ بھی بتا دوں کہ منقول بات ہے یہ اور یہ آج کل گردش کر رہی ہے لیکن اس کے لیے یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے صرف ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگی کہ یہ آپ کے یہ سمجھ لیں کہ ذہنت کا بھی امتحان ہوگا وہ کیسے کہ اس کے نام جو ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا نام کے پہلا حرف جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اردو میں مثال کے طور پر اگر اس میں عبرار کا ذکر ہے تو وہ الف میں استعمال کروں گا اس میں رشید کا ذکر ہے تو میں رے استعمال کروں گا باقی پھر آپ نے خود جو ہے وہ نکتے سے نکتہ جو کہتے ہیں نا ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کر آپ نے اس پزل کو کمپلیٹ کرنا ہے لیکن جس طرح میں نے کہایا کہ بدقسمتی والی بات ہے کہ بیگمات سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ یہ یہ کہانی تقریبا مختلف جگوں پر لیکن ہماری سیاست میں آج کل یہ سرگرم ہے کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ بیویوں کی میں اس کو سیاست تو نہیں کہوں گا اس کو تجارت کہوں گا حوض کہوں گا لیکن یہ عام ہے آپ یقین کیجئے کہ کراچی میں اس مرتبہ نیو یئر سے پہلے ایک جگہ پر کچھ ریڈ کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ سوشل میڈیا پر دعوت نامیں فروغ کر رہا تھا کہ پینتیس ہزار روپے کا آپ ایک دعوت نامہ لیں اور کسی فارم ہاؤس پہ آپ اپنے یعنی کپل وہاں پر چلے جائیں اور رات کو عیاشی کریں اور اس کو انفورچنیٹلی سواپ نائٹ کا نام دیا گیا سواپ اس کو میں آسان اردو میں یہی کہہ سکتا ہوں عدل بدل ایکسچینج آف کپل یہ کراچی میں ہوا ہے بارحال سننے میں آیا ہے کہ اس کو روک دیا گیا پتہ نہیں اس شخص ظاہر ہے جس کا فارم ہاؤس ہوگا جو پینتیس ہزار روپے کا ایک ٹکٹ فروغ کر رہا تھا ایک رات کے لیے سو ٹکٹ بھی اگر فروغ تھوں پینتیس ہزار روپے سے ضرب دیں تو معاملہ کدھر چلا جاتا ہے بارحال کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ ایک فلم سٹار ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی وہ نون جو ہے وہ این کا تعرف کرواتی ہے پے سے بلکہ پے پے سے جو کہ خے کی بیوی ہے یا تھی نون این کا تعرف کرواتی ہے پے سے اور پے بیوی ہے خے کی اس کے بعد یہ جو نون ہے یہ این کے ایک اور دوست این کی بیوی تھی نون این کے دوست این کی بیوی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا پہلی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اچھا اس پے کے ساتھ جب این کی دوستی کروا دی جاتی ہے تو ایک اور خاتون ہے جو موڈل تھی وہ کاف سے اس کا نام ہے کاف اس دوستی کا بھانڈا پھوڑ دیتی ہے کاف وہ جو کینچی والا دو نکتے والا کاف وہ بھانڈا پھوڑ دیتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت کر دی جاتی ہے پھر یوں ہوتا ہے کہ جناب این کے ایک دوست اور دوست جو ہیں وہ اس دوست کا نام زے سے شروع ہوتا ہے بلکہ آپ یہ سمجھے زے سے بھی نہیں زال سے شروع ہوتا ہے وہ این کا دوست جو جس کا نام زال سے شروع ہوتا ہے یعنی زال والا دوست جو ہے وہ دوسرے دوست این سے اس کی بیوی نون کا ہاتھ مانگ لیتا ہے اور این جو ہے وہ نون کو کسی وجہ سے طلاق دے دیتا ہے اور زے جو ہے وہ اس سے شادی کر لیتا ہے اب بڑی دلچسپ کہانی ہے اور این جو ہے وہ نون کو طلاق دے دیتا ہے زال جو ہے وہ نون سے شادی کر لیتا ہے اس دوران این کا دل جو ہے وہ پے کی بیٹی بیٹی پے جس کا این سے معاشقہ چل رہا ہے اس کی بیٹی پر دوسرے این کا دل آجاتا ہے اور بیٹی کی سہیلی سے دل آجاتا ہے اور این جو ہے وہ پے کی بیٹی کی سہیلی سے نکاح کر لیتا ہے کچھ عرصے بعد اس کو بھی طلاق ہو جاتی ہے اس سے پے کے پے کے شہر جس کا نام خے سے شروع ہوتا ہے اس سہیلی سے وہ شادی کر لیتا ہے اس دوران جناب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو زال ہے وہ نون کو طلاق دے دیتا ہے اور زال کا دل جو آجاتا ہے وہ پے کی اپنی بیٹی پر آجاتا ہے وہ اسے شادی کر لیتا ہے اور اس طرح وہ این اور پے کا ایک لحاظ سے دماد بن جاتا ہے زال والا ستیلہ دماد کہہ لیں اس کے بعد جناب وہ جو جس پے کی بیٹی کی سہیلی سے وہ جو شادی کرتا ہے این وہ جب طلاق دے دیتا ہے تو اسی لڑکی سے خی شادی کر لیتا ہے اور پھر جناب جب یہ زال جو ہے وہ نون کو طلاق دے دیتا ہے تو این جو ہے وہ دوبارہ دوبارہ نون کی طرف رجوع کرتا ہے اس دوران نون ایک اور شادی بھی کرتی ہے لیکن بالاخر وہ جو این ہے وہ دوبارہ نون کے ساتھ شادی کر لیتا ہے ابھی تک این اور پے آپس میں اسی طرح ہیں میاں بیوی اور خی اور پے کی بیٹی کی سہیلی وہ بھی اسی طرح ہیں میاں بیوی اور یہ بیویوں کو طلاق دینے دلوانے دوبارہ نکاح کرنے کروانے کا ایک سلسلہ ہے جو تحال جاری ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کی ایک قدقست کسی آڈیو لیگ کی صورت میں آ چکی ہے ایک قدقست جو ہے وہ سننے میں آیا ہے کہ آنے والی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گیارہ جنوری سے پہلے آئے گی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گیارہ جنوری کے بعد آئے گی کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید نہ آئے اس کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن بات وہی ہے کہ جو یہ میوزیکل چیئر کی جو گیم ہے آپ اندازہ کریں پاکستان کے اسلامی معاشرے میں اسلامی معاشرے کو آپ ایک طرف رکھ دیں کسی بھی مشرقی معاشرے میں اس طرح کے گھن چکر کو اس طرح کے میوزیکل چیئرز کے کھیل کو کوئی بھی غیرت مند انسان پرداش کر سکتے اس میں کوئی شک نہیں اسلام میں مرد کو بیق وقت چار نکاح کرنے کی اجازت ہے بشرتے کہ وہ چاروں کے ساتھ انصاف کر سکے اسلام میں عورت کو خلا لینے کا اختیار حاصل ہے بشرتے کہ وہ خلا لینے کے بعد اپنی عدد پوری کرے طلاق لینے کے بعد اور وہ دوسرا نکاح کر لے یا ایک بیوہ عورت ہے وہ عدد پوری کرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لے اسلام میں اس کو ایک پسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں جنم لینے والی بہت سی برائیاں جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جناب ٹھیکے پر لیز پر جس طرح پٹے پر کوئی چیز دی جاتی ہے کہ ایک سال کے لیے لیز دوسرے کو دے دی جائے گی یا وہ بندہ دینے والا وہ کہے گا کہ نہیں پھر میرے پاس آ جائے گی یہ ایک ایسا کھیل ہے اور آپ یقین کیجئے کہ اس طرح کی جو خبریں ہیں میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اسی صد میری معلومات کے مطابق یہ کہانی درست ہے اور درست ہے تو کتنی افسوسناک ہے آپ بھی اس پر غور کیجئے گا فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ